اور معزز حاضرین اور خرشتوں کے دعاوں کے مستحق لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے مومن بھائی کے بیمار ہو جانے پر اپنے کسی مسلمان بھائی کے اڑوس پڑوس کے بیمار ہونے پر اس کی عادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں آج کس قدر افسوس والی باق ہے کہ ہمارا پڑوسی بیمار ہے کئی دن سے بیمار پڑا ہوا ہے ہم اس کی حالت کو نہیں جانتے نہ اس کی حالت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں نہ عیادت کرتے ہیں اور نہ اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں بلکہ ہم اس سے بالکل لا تعلق ہوتے ہیں تو معزز حاضرین یہ بہترین خوشخبری ہے بہترین بات اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی اپنے مسلمان بھائی کی عادت کے لیے جاتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے تو صبح میں گیا تو شام تک فرشتے اس کے حق میں ستر ہزار فرشتے دعائے کرتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیں جانا بڑی بات نہیں ہے سفر دور نہیں ہے ہمارے بغل میں ہی ہمارا پروسی ہے چند لمحات کے لیے ہم چند منٹوں کے لیے اس کے پاس جا کر اس کی حالت کو جانس لیں اور اس کو دعائے خیر دیں اس کی شفایابی کے لیے دعا دیں اسأل اللہ العظیم رب العاش العظیم این یشفیہو یہ دعا کر دیں تو اللہ تعالی اس کے حق میں اگر موت کے علاوہ کوئی چیز مقرر کر دی ہے موت کے علاوہ شفاگر رکھی ہے تو اسے ضرور مل کر رہے گی یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے تو معزز حاضرین فرشتوں کے دعاوں کے مستحق بننے کے واسطے بڑے بڑے اعمال کی نہیں چھوٹے چھوٹے اعمال لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے و سی ترہ این الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله ارسله بالحق بشيرا و نذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و شر الور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ظلالة و كل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد و ازلفت الجنة للمتقین غير بعيد هذا ما تعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزید و قال اللہ تعالی فی موضع آخر و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون محترم برادران اسلام عزیز نوجوانان ملت پردانشین ماو اور بہنو اور پیارے بچو تمام تعریفِ حمد و سنہ بزرگی بڑائی کبریائی عزت و عزمت شوکت اور غلبہ اس رب ذو الجلال کے لئے سزاوار ہے جو عظیم الشان کائنات کا خالق و مالک تنہا مدبر و پالنہار ہے بعدہو درود السلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیم السلام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل على محمد وعلال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلال ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلال ابراہیم معزز حاضرینِ جمعہ خطبِ مسننہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیتِ کریمہ تلاوت کی گئی جس کا تعلق فرشتوں سے ہے کفار و مشرقین نے فرشتوں کے بارے میں اپنی زبان سے ایسی نازبہ کلمات کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ انہوں نے اللہ کی ذات کے لئے فرشتوں کو اولاد مقرر کر دی اللہ تعالی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا سُبْحَانَهُ بَالْعِبَادُ مُقْرَمُونَ کہ وہ ایسی ذات ہے کہ ان تمام نقائص سے ان تمام تر کمزوریوں سے بلکل پاک اور بالاتر ہے اللہ کی ذات ایسی مقدس اور ایسی عظیم ہستی ہے جس کے اندر کمی کمزوری خامی اور نقائص نہیں پائے جاتے اللہ تعالی تمام چیزوں سے بلکل بالاتر ہے اللہ تعالی نے قرآنِ مجید کے اندر بے شمار آیات کے اندر فرشتوں کا ذکر فرمایا آج کے اس خدبِ جمعہ کے اندر ان فرشتوں کا ذکر کیا جائے گا جو فرشتوں کے ہمیشہ دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتوں کا ہمیشہ دعائے خیر رہتا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآنِ مجید کے اندر یہ بھی کہا بَلْ عِبَادُمْ مُقْرَمُونَ وہ تو معزز فرشتیں ہیں جہاں پر آج قعبت اللہ پایا جاتا ہے اسی قدر اس کے بالکل سیدھے آسمانوں کے اندر بیتِ معمور کہا جاتا ہے بیتِ معمور جس کے اندر فرشتے روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے یہ واضح کرتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ جس فرشتے کی باری اس کے اندر آجاتی ہے قیامت تک دوبارہ اس کا داخلہ نہیں ہوتا وہ فرشتے وہاں جا کر اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں لگ جاتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کتنے عظیم فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ہمیشہ اسی کی عبادت میں لگے رہتے ہیں روزانہ ستر ہزار فرشتے اس بیتِ معمور کے اندر داخل ہوتے ہیں جب ایک مرتبہ وہاں پر ایک فرشتہ داخل ہو جائے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی تو سبحان اللہ کہ کتنے عظیم لشکر ہیں کتنے عظیم فرشتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کبھی تھکتے نہیں کبھی اکتاتے نہیں ان کے اندر کبھی کمزوری نہیں آتی انسان کے اندر یہ فطری کمزوری پائی جاتی ہے کہ انسان عبادت کرتے ہوئے تھک جاتا ہے چند لمحات کے لئے وہ وقفہ لیتا ہے عبادت کرتا ہے پھر وقفہ لیتا ہے لیکن فرشتے ایسے ہیں کہ جب اللہ کی عبادت کے واسطے وہ لگ جاتے ہیں تو وہ کبھی تھکتے نہیں اور ساتھی ساتھ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ذکر فرمایا يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ پیش کرتا چلو جس حدیث کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جس بندے سے محبت کرتا ہے جس بندے کو چاہتا ہے اس کی عبادات کو دیکھ کر اس کی ریاضات کو دیکھ کر اس کی بندگی کو دیکھ کر تو جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور بلا کر اللہ تعالی یہ کہتا ہے اے جبریل سن لو کہ میں دنیا کے اندر فلا بندے سے محبت کرتا ہوں فلا بندے کو چاہتا ہوں تو لہٰذا آج بھی تم تمہیں چاہیے کہ تم بھی ان سے محبت کرو تو جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں جس قدر جتنے فرشتے موجود ہوتے ہیں ان لوگوں کے ان فرشتوں کے درمیان ان کے مابین اعلان کرتے ہیں اے اللہ کے فرشتوں سن لو کہ فلا بندے سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے لہذا تم بھی ان سے محبت کرنا تو وہ فرشتے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ فرشتے کس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کی ذات اس بندے سے محبت کر رہی ہے اس محبت کے پیچھے کیا راز ہے اس محبت کے پیچھے کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے کیا سبب ہے آئندہ حدیث اس کے بارے میں آئیں گی اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ و السلام حدیث میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب بندے نماز کے لئے مسجد میں آتے ہیں مسجد تو ایسے فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ جب تک بندے نماز کی حالت میں بیٹھتے رہتے ہیں نماز کے انتظار میں رہتے ہیں فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں فرشتے کیا دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو مسجد میں آ کر نماز نہیں ادا کر رہے ہیں لیکن نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحم اے اللہ اس بندے پر رحم فرما اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما اس طرح دعائے رحمت کی جاتی ہے دعائے مغفرت کی جاتی اور ساتھی ساتھ نماز پڑھنے کے بعد بندے مومن اپنے اسی جائے نماز پر بٹھا رہتا ہے دعا مناجات میں لگ جاتا ہے استغفار کرتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے جب تک وہ بندہ نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹے رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے ذکر اذکار میں منہمک ہو جاتا ہے مصروف ہو جاتا ہے تو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں اللہ مغفر لہو اللہ مرحم اللہ مطب لئی جب تک بندہ بے وضو نہیں ہوتا با وضو رہتا ہے ایسے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے اس پر رحم فرما اس کی توبہ کو قبول فرما جب آدمی نماز پڑھ کر فارع ہو کر اس جگہ سے اٹھ کر چلا جاتا ہے فرشتے بھی دعا کرنا بند کر دیتے تو جب تک ہم نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹے رہتے ہیں تو یقینا یہ بڑی خوش خبری کی بات ہے کہ فرشتے ہمارے حق میں دعائیں خیر کر رہے ہیں دعائیں مغفرت کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے ایک موقع رکھا ہے اپرچنٹی ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے بعض لوگ ان فضائل سے نواقف ہوتے ہیں بعض لوگ ان فضیلتوں کو جانتے نہیں ہیں اس وجہ سے اس پر عمل صحیح معنوں میں نہیں کرتے ہیں جب ہمارے نظروں کے اندر ہمارے علم میں یہ بات آجاتی ہے کہ فلا عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے لئے اتنا ثواب رکھا گیا ہے اتنی خوش خبری کی والی وادی بات رکھی گئی ہے تو یقینا ہم اس پر عمل کرنے کی جستجو بھی کریں گے اس پر تڑپ کے ساتھ عمل کریں گے اور معزز حاضرین اور خرشتوں کے دعاوں کے مستحق لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے مومن بھائی کے بیمار ہو جانے پر اپنے کسی مسلمان بھائی کے اڈوس پڈوس کے بیمار ہونے پر اس کی ایادت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں آج کس قدر افسوس والی باق ہے کہ ہمارا پڑوسی بیمار ہے کئی دن سے بیمار پڑا ہوا ہے ہم اس کی حالت کو نہیں جانتے نہ اس کی حالت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں نہ ایادت کرتے ہیں اور نہ اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں بلکہ ہم اس سے بلکل لا تعلق ہوتے ہیں تو معزز حاضرین یہ بہترین خوش خبری ہے بہترین بات اللہ کے نبی علیہ صلی و السلام بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی اپنے مسلمان بھائی کی عادت کیلئے جاتا ہے جب وہ بیمار اس کی مغفرت کے لئے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیں جانا بڑی بات نہیں ہے سفر دور نہیں ہے ہمارے بغل میں ہی ہمارا پڑوسی ہے چند لمحات کے لئے ہم چند منٹوں کے لئے اس کے پاس جا کر اس کی حالت کو جان سلیں اور اس کو دعائے خیر دیں اس کی شفای آبی کے لئے دعا دیں اس اے یہ دعا کر دیں تو اللہ تعالی اس کے حق میں اگر موت کے علاوہ کوئی چیز مقرر کر دی ہے موت کے علاوہ شفا اگر رکھی ہے تو اسے ضرور مل کر رہے گی یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے تو معزز حاضرین فرشتوں کے دعاوں کے مستحق بننے کے واسطے بڑے بڑے اعمال کی نہیں چھوٹے چھوٹے اعمال لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اسی طرح اگر کوئی ہم سے سلام کلام کر کے خیر و عافیت پوچھتا ہے ہم سے ملاقات کرتے ہوئے یہ درخواست کرتے ہیں ہم میں سے کئی بھائی سب سے زیادہ کسیز کے مستحق ہوتے ہیں ہم لوگ آپس میں پیسوں سے بڑھ کر ہم کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو دعا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے میرے حق میں دعا کیجئے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے واسطے ہمارے اہل وعیال کے واسطے دعا کیجئے سہت وعافیت کے واسطے دعا کیجئے تو ہم دنیا میں جیتے جی رہتے ہوئے دعاوں کے مستحق ہوتے ہیں تو یاد رکھئے اگر کوئی بھائی نے ہم سے دعا کی درخواست کی ریکویشٹ کیا مطالبہ کیا اگر ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ صلات و السلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی کے پیٹ پیچھے کی گئی دعا جل از قبول کی جاتی ہے اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہوتی ہم نے فلا عبداللہ بھائی نے ہم سے درخواست کیا کہ اے بھائی مارے حق میں بیمار ہمیں دعا کر دی جیئے بات ہے کہ اس کے حق میں ہماری دعا شرف قبولیت ہو جاتی اور ساتھی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آج جمعہ کا دن ہے نبی علیہ صلات و السلام پر کسرس درود اور سلام کا احتمام ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ صلات و السلام نے یہ کہا فَإِنَّ صلاتكم معروضت علی کہ تم مجھ پر درود کو کسرس سے پڑا کرو درود کو بھیجا کرو کیونکہ دماء کے دن مجھ پر درود پیش کیا جاتا ہے وہ پیش کیا جانے کی قیفیت ہم نہیں جانتے لیکن ہمیں اتنا تو یاد رہنا چاہیے کہ دماء کے دن کسرس سے درود بھیجتا ہے تو اس کے دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں اس کے دس گناہیں مٹا دی جاتی ہیں دس نیکیا لکھی جاتی ہیں یہ بہترین موقع ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا نیکیا سمیٹ نیکا اپنے اعمال میں آگے بڑھنے کا اور فرشتوں کی دعاؤں کے جانس پہ فرشت مقرر ہوتے ہیں کہ اس کے لئے مغفرت کی دعا کی جاتی ہیں اور معزز حاضرین اسی زمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے اس کا کیا اثر ہوتا ہے ایک بچہ تھا ان کے بازوں میں گھوڑا بندہ ہوا تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو گئے جیسے جیسے قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی تھی اسی قدر وہ گھوڑا ناشتہ اچکتہ بدکتہ رہا جیسے جیسے وہ قرآن مجید کی تلاوت روک دیتے گھوڑا بھی ناشتہ کجنہ بند کر دیتا اس طرح بچہ بازوں میں انہیں خطرہ لاہق تھا کہ کہ میں نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا چلا جاؤ اور میرے بچے کی جان خدشے میں پڑ جائے میرے بچے کی جان ہلاکت ہو جائے تو اس طرح انہوں کی خدمت میں حضر ہو گئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی علی السلام میں رات میں نماز پڑ رہا تھا میں جس قدر تلاوت کو جاری کر رہا تھا اسی قدر یہ گھوڑا بھی بدک رہا تھا تو نبی علی السلام نے یہ کہا کہ یہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا اگر تم آنکھوں سے دیدار کر لیتے دیکھ لیتے تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جب بندہ مومن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ ہمارے مجالس کے اندر ہمارے بیٹھک کے اندر فرشتوں کا شمار ہو جاتا ہے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں وہ بیٹھ کر ہماری تلاوت کو سنتے ہیں اور ہم یہ بھی حدیث اچھی طرح جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسجد کے اندر امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے جو بندے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں ان کے نام فرشتے کتاب میں ریپورٹ میں درش کر لیتے ہیں جو امام کے ممبر پر چڑھ جانے کے بعد آتے ہیں ان کا نام نہیں لکھا جاتا اور فرشتے بھی ممبر پر امام کے چڑھ جانے کے بعد وہ اپنے دفاتر کو بند کر دیتے ہیں اور خدبہ سننے ہو اور ساتھی ساتھ کئی اعمال ذکر کیے گئے جو بند مومن کے حق میں دعا کا فرشتے ہمیشہ دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں اسی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی فرشتوں کے دعاؤں کے حق دار ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی ویجے وڑا میں کوئی آدمی حیدراباد میں دونوں کے درمیان ایمانی رشتہ ہے ایمانی محبت ہے ایمانی محبت کی وجہ سے وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں آپس میں اپنے خیر و عافیت کو دریاف کرتے ہیں وہ آپس میں اس وجہ سے تعلقات کو قائم رکھے ہیں کیونکہ وہ نیک ہے اس کی وجہ سے ہماری گھروں کے اندر صدھار آیا تبدیلی آئی ہمارے گھروں کے اندر رونقے آگئی ہمارے گھروں کے اندر نمازیں پڑھنے لگے تو یقینا اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ و السلام فرماتے ہیں دو بندے جو آپس میں ملاقات اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایمان بڑھ رہا ہے ایمان اضافہ ہو رہا ہے گھروں کے اندر لوگ آپس میں مل رہے ہیں محبت خائم ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشت مقرر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان دونوں کے واسطے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اے اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما دینا تو سوچئے ہم آپس میں ملتے ہیں تو یہ نیت ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے یہ محبت والی بات ہونا چاہیے یہ ایمان اخوت والی بات ہونا چاہیے آج اگر کوئی کسی سے دوست ہی کرتا ہے کسی کے عہدہ و منصف کو دیکھ کر کسی کی شہرت کو دیکھ کر کسی کی عزت کو دیکھ کر آدمی اس سے محبت کرتا ہے اس سے دوستی کرتا ہے اس سے اپنا تعلق کو برقرار رکھتا ہے لیکن سب سے عظیم چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا اگر کوئی کسی سے ایمان کے وجہ سے محبت کرتا ہے وہ ضرور و ضرور فرشتوں کے دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے تو محترم حاضرین اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یدلون کتاب اللہ ویتدار سونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ جو کوئی قوم جو کوئی خاندان جو کوئی خبیلہ اکھٹا ہوا ہے کس وجہ سے آؤ ہم بیٹھیں چار دین کی باتیں کریں قرآن اور تفسیر جانے قرآن کو دیکھ کر پڑھنا سیکھیں اس کے تجوید اور مقاعد کا احتمام کریں چار دین کی باتیں خود بھی سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں اس وجہ سے ہماری بیٹھک مجلس خائم ہو گئی تو اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا سب سے عظیم فائدہ یہ ہے ان پر آسمان سے سکینت نازل ہوتے انہیں رحمت ڈھاپ لی جاتی ہے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے فرشتوں کی وجہ سے وہ مجلس بارونق ہو جاتی ہے جب تک ہماری یہ مجلس برخرار رہتی ہے یہ ہماری مجلس جاری اور ساری رہتی ہے جب تک اس کے اندر خیر بھلائی اور اچھی باتیں کی جاتی ہے اس کا فائدہ ہمیں ہوتا رہتا ہے فرشتے ہمارے حق میں دعائے کرتے رہتے ہیں مہت محترم بھائیو ہمارے گھروں کا ماحول دینی ہونا چاہیے دنیاوی اعتبار سے آدمی بہت فنکشن میں شامل ہوتا ہے فلا کی دعوت میں شامل ہوتا ہے فلا کی دعوت میں شریک ہو کر اس کی دل دل آرائی کی جاتی ہے لیکن کسی اعتبار سے ہم اپنے گھر کے اندر دینی محفل کو قائم کرنے کی کوشش کریں صحابیات کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے گھروں میں مجالس کا احتمام کرتے تھے نبی علی السلام کو بلالے تھے اور ان سے علم سیکھا کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے الحمدللہ کئی مجالس ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر تبدیل ہی آجاتی ہے ہمارے گھروں کے اندر رونقی آجاتی ہے کئی شرابی کئی چورک چورک کرنے والے لوگ کئی زنا کرنے والے لوگ کئی بدکاری کرنے والے لوگ کئی برائیوں میں ملوث لوگ ایسے مجالس میں بیٹھ کر ان کی زندگیاں بدل جاتی ہے ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے کیونکہ وہ مجالس سے مسئلس ذکر کا احتمام کرتے ہیں اور یہ بھی بات یاد رکھئے فرشتے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ ایسے مجالس کو تلاش کرتے ہیں مجید کی تلاوت کو سن رہا ہے ٹی وی میں قرآن مجید کو سن رہا ہے فرشتے فوری حاضر ہو جاتے ہیں یا کہیں پر خدبہ چل رہا ہے یا کہیں پر معویزت ہو رہی ہے نصیحت کی جا رہی ہے وہاں پر بھی ایسے فرشتے مقرر ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے چند اسے فرشتے مقرر ہوتے ہیں اور یہ بھی بات یاد رکھئے فجر اور عصر کی نماز کے احتمام کرنے والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا من صلی البلغین دخل الجنہ جو تھنڈی نماز یعنی فجر و عصر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت کی گیرنٹی دی گئی اور صبح شام چند فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اللہ کے پاس جا کر ریپورٹ درش کرا دیتے ہیں فجر و عصر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے خوش خبری بھی سنائی گئی اور ساتھی ساتھ ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ جو آدمی نمازوں کا احتمام کرتا ہے یقینا و بالکل گناہوں سے عاری و خالی ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے آج کے خدبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ایسے مجالس کا احتمام کریں جو ہمیشہ فرشتوں کے دعاوں کے مستحق بنیں فرشتوں کی مغفرت کی دعاوں کے مستحق بننے کی کوشش کریں اور ساتھی ساتھ یہ ہماری نیتوں کی اصلاح ہونی چاہیے ہماری نیت جس قدر مضبوط ہوگی اسی قدر ہمارا عمل بھی مضبوط ہوگا اگر ہم ایک روپیہ ہی سہی اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں وہ اللہ کی پاس روپیہ کی ویلیو نہیں ہے روپیہ کی ویلیو نہیں بلکہ نیت کی ویلیو کس قدر عظیم نیت کے ساتھ بندہ خرش کر رہا ہے اگر میں فلا بندے کو وہ بیمار ہے دس روپیہ سو روپیہ ہی خرش کیا اس کے لئے وہ چیز وہ کام آگئی تو یقین مانیے کہ وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے جس کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے جس کا عمل درست ہوگا اس کے پہلے نیت کا درست ہونا چاہیے کیونکہ عمال کے اندر شرک شائبہ بھی ہوتا ہے عمال کے اندر ملاوٹ بھی آ جاتی ہے لہذا عمال سے پہلے نیتوں کی اصلاح ضروری ہے آخر میں رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بننے کے واسطے نیک عمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو ہمیشہ نیک عمال میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے بچنے اور گناہوں کو صد باب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفای عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے جو پریشان حال ہے اللہ تعالی ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے جو مخرزدار ہیں اللہ تعالی ان کو قرضن سے نجات عطا فرمائے جہاں کہی بھی لوگ بیماریوں میں ملوث ہیں کئی سالوں سے بیماری میں ملوث ہیں اللہ تعالی ان کو غیب سے مدد فرماتے ان کو شفائق کلی عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے والدین پر رحم فرمائے ان کے گناہوں کو درگزر فرمائے اللہ تعالی قبر والوں کو قبروں کے نور سے منور فرمائے اللہ تعالی سب کے لئے آخرت کے مراحل آسان فرمائے اللہ ہمارے آل اولاد پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہمارے بی بی بچوں پر رہن فرمائے ان کے زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا فرمائے آمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایعاكم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملیک بر رو و اوف الرحیم و رب حلیم